خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں ناظرین خوشگوار زندگی کے لیے جس طرح سے بڑے لوگوں کا والدین بیویاں بھائی بہن رشتے دار ناتے دار غریب لوگ مالدار لوگ یعنی سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ انہی کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے انہی میں ایک حصہ ہے ہمارا بچوں کا خوشگوار زندگی کے لیے بچوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری بچوں کو نظر انداز کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے بچے ہماری زندگی کا حاصل ہوتے ہیں ہمارے سماج کا بڑا حصہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کی رونک ہوتے ہیں گھروں میں قلقاریاں اودھم شور شرابا کبھی کبھی ہمیں نگوار گزرتا ہے لیکن اگر گھروں میں یہ نہ ہو تو گھر سونا اور قبرستان لگنے لگتا ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے پھر یہ بچے ہمارے یہ ایک نازک شاخ ہے یہی سے اگر ان کو سیدھا کر دیا گیا تو یہ شاخ اوپر تک سیدھی رہے گی اور اس کے بہترین پھل ہمیں آئندہ زندگی میں ملیں گے بچے گیلی مٹی کی طرح سے گیلی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہے جیسے چاہے ہم موڑ دیں جو چاہے ہم بنا لیں آپ نے کبھی کمہار کے چاک کو دیکھا ہے گیلی مٹی گوند کر جب وہ اپنے چاک پر رکھتا ہے اور چاک میں ڈنڈا ڈال کے جب اس کو گھماتا ہے خوب تیزی کے ساتھ تو اس کی انگلیاں صرف ذرا سا دباؤ دیتی ہیں اور الگ الگ شکلوں میں برطن بننے شروع ہو جاتے ہیں جیسے چاہتا ہے ویسے ہوترتے ہیں سیدھے ساپ ٹیڑھے میڑے جھکے ہوئے جیسے چاہے ایسے ہی ہمارے سماج کے بچے ہیں وہ گیلی مٹی ہیں ہمارے ہاتھ میں ہم جیسے چاہے ان کو بنائیں جیسے چاہے تربیت دیں اگر اس وقت ہم نے خیال رکھا تو یہ بچے ہماری آنکھوں کی تھندک بنیں گے اور اگر ہم نے اس وقت کو فراموش کر دیا توجہ نہیں دی ان کو پورا وقت نہیں دیا تو یہ ہمارے لیے وبالی جان بن جائیں گے ہمارے چین سکون کو غارت کریں گے ہماری برسوں کی عزت کو مٹی میں ملائیں گے ہمارے بزرگوں کا احترام باقی نہیں رہے گا گھروں کا چین سکون غارت ہو جائے گا بچے فطری طور پر دو چیزیں کبھی نہیں بھولتے ہیں ایک پیار دوسرے تحفہ اگر آپ بچے کو پیار سے بلاتے ہیں اس کو پیار دیتے ہیں تو یاد رکھتا ہے کوئی تحفہ دیتے ہیں چاہے چھوٹا ہی صحیح چاہے ایک ٹوفی کا ہی صحیح وہ آپ کو یاد رکھتا ہے آپ ٹوفی دے کر اس سے وہ کام کرا سکتے ہیں جس کے کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور آپ پیار سے اس کام کے لیے اس کو آمادہ کر سکتے ہیں جو کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تو بچے ہمارے ہماری خوشگوار زندگی میں بہترین یوگدان اور حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم ان پر پوری توجہ دیں اور اگر ہم نے بچوں کو نظرانداز کر دیا کبھی انہوں نے اپنی زبان کھولی اور ہم نے ڈاڑ دیا نا کاموش رہو بچے ہو تم اور بہت سارے لوگوں کو ہم سماج میں دیکھتے ہیں وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں چاہے بچے کتنی ہی اچھی بات کہہ رہا ہو فورا ہم اس کو اٹھا دی کبھی کاموش رہو بچے ہو تم بچے بڑوں کی بات میں دخل نہیں دیتے بات صحیح بچوں کو بڑوں کی بات میں دخل نہیں دینا چاہیے لیکن بچوں کو یہ تو بتانا چاہیے کہ دخل کہتے کس کو بچوں کو اتنی اجازت تو ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کونسی بات کہنے کے لائق ہے کونسی بات کہنے کے لائق نہیں اگر آپ ان کو اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں کہ وہ ایک بات زبان سے نکالتے ہوئے ڈرتے کانپتے اور تھراتے ہیں تو آئندہ زندگی میں یہ کبھی بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پائیں گے اقبال نے کہا تھا نا یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اگر بچے اس انداز سے سوچنے لگے تو پھر وہ آپ کی محفلوں سے دور رہنے لگے جو تجربات زندگی کے آپ ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں منتقل نہیں کر پائیں گے جو آپ کی وراست ہے خاندانی جو عزت ہے جس پر آپ آپ کے باپ دانا فقر کرتے تھے اگر وہ وراست بچوں کو منتقل نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ وراست یہاں پر آ کر ختم ہوگی اور منتقل جب ہی ہوگی جب وہ جانتے ہیں اس وراست کے بارے میں آپ کا خاندانی پسمندر خاندانی روایات خاندانی رواب داب اس کی شخصیتیں ان تمام کو کم جانیں گے وہ جب وہ آپ کی محفل میں رہیں بڑوں کی بات سنیں لیکن اگر آپ ہر وقت دھانٹے دپٹے رہیں گے انہیں تو وہ آپ کے پاس رکیں گے نہیں بھاکھڑے ہوگے بچوں کو پیار سے محبت سے اپنے پاس اپنے آس پاس رکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ وہ آپ کی بات بھی سمجھے خاندانی روایات کو بھی سمجھے خاندانی پسمندر کو بھی سمجھے اور اپنے آباؤ اجداد پر وہ فقر بھی کر سکیں سر اونچا کر کے کسی سے بات کر سکیں تو بچے گیلی مٹی ہیں نرم شاخ ہیں ان کو درست کرنا سیدھا کرنا مناسب انداز سے ان کو تربیت دینا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ آپ کی خوشگوار زندگی کے لیے بہت اہم کڑی ہے عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر آدمی تقریباً ناکارہ ہو جاتا ہے پچاس پچپن سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد آدمی اکثر جن کاروبار میں وہ اب تک مشغول رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہوتے ہیں ساٹھ سال میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا رخ بلکل بدل جاتا ہے ایسے میں بچے اگر ان کے پاس ناٹکیں اور دور رہیں تو بڑتی عمر میں آدمی کو تنہائی کٹ کھانے کو دورتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں شادی بیار کر کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو اتنا وقت کہاں ملتا ہے کہ وہ تمہارے پاس بیٹھے رہے ہیں اور باتیں سنیں تمہارے پاس بیٹھے رہیں گے تو کمائیں گے کیا اور کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کیا اب تمہارے لیے سب سے بہتر ذریعہ رہتا ہے تمہارے پوتے تمہارے نواسے تمہارے بچوں کے بچے ان سے اپنا دل بہلاو لیکن انہیں بہتر تربیت تعلیم دینے کی کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے بھی دوسرے بچوں سے حضرت زید ابن حارسہ جب وہ بچے ہی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنانی بیٹے جیسی محبت بھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سارے لوگ زید ابن حارسہ کو زید ابن محمد کے نام سب کرنے لگے وہی پیار وہی الفات وہی محبت جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے رسول اکرم نے حضرت زید سے کی بعد میں اللہ رب العزت نے اس قانون کو بدل دیا ادعوہم لی آبائہم آیت کریمہ نازل ہوئی اب زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارسہ کہلا ہے لیکن حضرت زید کے بیٹے اسامہ ابن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن حسین کے ہم عمر ہیں تقریبا کیا ان سے تھوڑے بڑے لیکن آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار حضرت حسن حسین سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار حضرت زید سے کرتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے ایک بار آپ میرے کاشانے میں تھے اچانک کنڈی بولی آپ نے پوچھا کون آواز آئی اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اتنی نان سے چادر مبارک آپ کے جسم پر تھی اسامہ کا نام سن کر آپ اٹھے جلدی سے اور آپ کے جسم اتھر سے چادر گھسٹتی ہوئی یعنی جسم اتھر کھل گیا چادر گھسٹتی ہوئی گئی اور آپ نے جا کر کنڈی کھولی اور حضرت اسامہ کو اپنے سینے سے لگا لیا سبحانہ اللہ بچوں کے ساتھ پیار محبت اور تعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تقریباً ان کی عمر دس سال کی تھی ان کی والدہ چھوٹے انس کو لے کر آئیں اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ خادم ہے بس کہنے کو نہیں آپ ہی کا خادم ہے یہیں رائے گئی آپ ہی کی خدمت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنے ساتھ رکھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا صبح شام آپ کی ضرورتوں کے سامان معیہ کرنا حضرت انس کے روضانہ کے معمولات میں شامل ہو گیا بچی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں دس سال کا ایک بچہ ظاہر ہے کہ یہ عمر کھیل کود کی ہے کھیل کو پسند کرنا کھیل میں دلچسپی دکھانا دنیا وما فیہا سے بے خبر رہنا بچوں کی عادت ہے اسی لئے بچوں کو بادشاہ کہا جاتا کوئی فکر نہیں کوئی چنتہ نہیں دنیا کے سر گرم سے بے خبر ہر ایک چیز سے لا تعلق اپنے کھیل کود میں مگن یہ ہے بچوں کی زندگی اور یہ ہے پیارہ بچپن حضرت انس رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں کبھی اللہ کے رسول مجھے کسی کام کے لئے باہر بیج دیتے میں نکلتا گھر سے نیت کر کے نکلتا تھا کہ یہ کام جلدی سے کر کے اللہ کے رسول کو خوش کرتا ہوں نکلتا لیکن گلی میں جاتا دیکھتا بچے کچھ کھیل رہے تو ان کا کھیل دیکھنے کے لئے کھڑا ہو جاتا اور کھیل میں یادی نہیں رہتا کہ کس کام کے لئے میں نکلا ہوں گھر سے اللہ کے رسول انتظار کرتے 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 جب تھک جاتے تو گھر سے نکلتے حضرت انس کو تلاش کرنے کے لئے ایک گلی سر میں ایک چپت لگائی اور حضرت انس نے مڑ کر دیکھا اور جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول ایک دم یاد آگے آرہی میں کام کے لئے نکل اور بھاگے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ہستے ہوئے رہ جائے ایسا ایک بار نہیں اکثر ہوتا اور بچوں سے ایسے کام ہوتے رہتے حضرت انس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ان حرکتوں کے باوجود مجھے نہ کبھی جانٹا نہ جڑکا نہ مارا کیوں نہیں مارا اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ بچپن کی زندگی ہے اور بچپن ایسا ہی ہوتا بچوں لیکن اگر آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا اور بچوں کو ڈاڑ ڈپٹ دوڑانا بھگانا مارنا پیٹنا یہ کام آپ نے اگر شروع کیے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے بچے آپ سے ڈر کر بھاگنے لگے اور آپ کا دل خوش ہو جائے جیسے بہت سارے لوگ اپنا دل اسی طرح خوش کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی خوطہ ہی ہے غلطی ہے بھول ہے کبھی کبھی اس طرح کی حرکتوں سے بچے آپ کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں پاگل آگیا اور کہہ بھی دیتے ہیں بچے کھیل میں مگن ہیں اور چانک آپ نکلے اور ایک بچے نے کہا پاگل آگیا اور سب بھاگے وہ سمجھتے ہیں آپ ہی کو اس نے پاگل آگیا بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش کچھ لوگوں کو دیکھا بازار سے سستی والی ٹافیا لاتے اور جیم میں ڈالے ہوئے ادھر بھی نکلے بازار سے مہلے سے گلی سے ایک بچے کو دیکھا جیم میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹافی اس کے ہاتھ میں رکھ دی ایک دوسرا آیا اس کے ہاتھ پہ رکھ دی اور اس طرح سے آپ کی پہچان ٹافی والے انکل کی ہوگئی جب آپ گزرتے ہیں بچے آپ کو سلام کرتے عزت دیتے احترام کرتے اگر آپ گزرنے والے ہیں بچے کھیل رہے تو بچے خود ہی اپنے ساتھیوں کو رک دیتے ہیں رک جا انکل آ رہے انکل گزر گئے اب کھیلو اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کبھی آپ کو گلی لگے کبھی بال لگے گی کبھی کوئی اور چیز لگے کیوں بچے اپنا کھیل آپ کے لئے نہیں رکھ گئے آپ اگر ان کا خیال نہیں رکھ تو وہ بھی آپ کا خیال نہیں رکھ اور ظاہر ہے کہ بچوں کی طرف سے اگر اس طرح کی حرکت ہوئی تو آپ کا تو خوشگوار زندگی کا تصور کیسے کیا سکتا ہے تو بچوں کا یوگدان خوشگوار زندگی کے لئے بہت مات پور بڑی اہمیت کا حامل اور بہت قیمتی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے ان سے بھی چھوٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر جائے کرتے تھے ان کا نام تھا عمر انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک چڑیا پال رکھی تھی جن بار اسی میں لگے رہتے تھے کبھی پانی پلا رہے ہیں کبھی اس کو دانہ کھلا رہے ہیں کبھی اس سے بات کر رہے ہیں اتفاق سے وہ بیمار ہوئی عمر گئی عمر کو بہت رنگ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو کہتے یا عمر مہ فعل نغیر عمر نغیر کا کیا حال ہے یاد دلاتے اور اس طرح سے بچے کی دلداری کرتے اور بچوں کا ایک خاص مخصوص کوئی نام رکھ بچوں کو اچھا لگتا بھلا لگتا آپ کی پیار بھری باتیں آپ کا ان کو گود میں بٹھانا ان سے خیر خیریت نیچنا ان کو نہ ڈانٹنا ان کو کوئی بھلی لگتی اور ان سے حالات خوشگوار ہوتے ہیں اور یہی بچے آئندہ کے جوان اور آئندہ کے بوڑھے اور جمع دار ہوتے ہیں تو سماج ہمارا بغیر بچوں کے مکمل تو بچوں کے اوپر پوری توجہ دینا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ گزرتے اور دیکھتے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو سلام کرتے سلام علیکم اور بچے آپ کی آواز سنتے جواب دیتے اور وہیں پر کھڑے ہو جاتے عزت اور احترام سے آپ کی طرف دیکھتے ہمارے زمانے کا الٹا اصول ہو رہا ہم گزرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں بچے اگر سلام کرتے اچھا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بچے سلام نہیں کر رہے ہے تو آپ سلام کریں گے تو بچے اپنے آپ کل سے آپ کو سلام کرنے لگیں گے کہ کہ انکل ہم کو سلام نہ کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے نے کبھی بچوں کے ساتھ سختی نہیں کی ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث میں ایک عجیب بات بیان کر ایک بار حضرت حسن یا حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم لیٹے ہوئے ہیں اور یہ صحابی گھر میں بیٹھے ہوئے ہے اور حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی بچہ آپ کے پیٹ پر بیٹھا ہوا اور کھیل رہا ہے اتنے میں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہیں اس نے موتنا شروع کر دیا انہوں نے جب دیکھا رسول کے اوپر پیشاب کر دیا اٹھے جلدی سے ان کو پکڑنے کے لیے آپ نے رہنے دیکھا کہ آپ کے شک مبارک پر ان کے پیشاب کی دھاریں بہی تو اس کے نشان پڑھ لیکن آپ نے نہ تو ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ زور سے آواز لگائی اکثر ہماری یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچے کو کھلا رہے ہیں تو اچانک اس نے پیشاب کر دیا تو ہماری آواز اچانک تیز ہو جاتی اور بچہ اس آواز کو سن کر چونک جاتا در جاتا کبھی کبھی اس کا پیشاب بند ہو جاتا یہ حرکت نہیں کرنی یہ خطرناک بچے کے لیے یہ بیماری کے سبب بن جاتی ہے اب پیشاب تو کری دیا اس نے پھوڑا کیا ازادہ کیا نہیں جانتا ہے وہ کر دیا کر دیا اب آپ کپڑے بدل لیں یا چاہیں تو غسل کر لیں جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کر لیں لیکن بچے کو ڈرانا ڈانٹ ڈپٹ یا اس کے والدین کو ڈرانا ڈانٹ یہ مناسب نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھی اگر آپ گھر میں ہوتے اور کوئی خاتون آئی ہے ان کے پاس بچہ ہے تو آپ اس بچے کو لے لیتے کبھی اس پر دم کرنے کے لیے کبھی اسے کھلانے کے لیے اور اکثر بچے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے لیکن کبھی بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ رسول اکرم نے بچے کو ڈانٹا ہو یا آواز بلند کی ہو یا اس کی ماں کو ڈانٹا ہو کہ تمہیں تمیز نہیں بچے کو پیشاب کرا کے لانا چاہیے ایسا کوئی واقعہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا ان کی تعلیم کا بھی ان کی تربیت کا بھی ان کے آرام کا بھی ان کی آدات کا بھی ان کی محبتوں کو باقی رکھنے اور حاصل کرنے کا بھی اور کیسے ان کی محبت حاصل کیا سکتی بچے اگر آپ سے معنوس ہیں اپنی زد سے اپنے والدین سے آپ کا وہ کام کرا سکتے ہیں جو بڑی سے بڑی قیمت دے کر وہ کرنے کے لئے تیاب دے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے علم میں بھی ہیں تاریخ میں بھی زندگی کی یہ تجربات ہیں اور یہ تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ بچے سلائق نہیں ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جائے اگر خوشگوار زندگی گزار نا چاہتے ہیں تو جیسے بڑوں کا خیال رکھتے ہیں جوانوں کا خیال رکھتے ہیں جیسے عورتوں کا خیال رکھتے ہیں جیسے مالداروں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی بچوں کا بھی خیال رکھئے ان کے جذبات کو دیکھئے اور انہیں ان کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے آپ کی زندگی اچھی بہتر اور خوشگوار گزرے گی اور خوشگوار زندگی کے لیے بچوں کا یوگدان آپ کی زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا پروردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے اور خوشگوار لمحات میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے پھر ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئے اصول کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی